سنبھل میں شانتی ویوستہ بچہ چوری کی افوا اور گیانواپی پرکران میں کورٹ کے فیصلے کے بیچ سنبھل پولیس الڈ پر ہے اس کو لیکن سنبھل ایس پی چکریش مشرک کے نیترت میں ایس پی سیو سنبھل اور پولیس بل کے ساتھ شہر کے سمویدرشیل علاقوں میں روٹ مارچ کیا گیا تاکہ سبھی لوگ کانون ویوستہ کے بیچ خود کو سرکشت محسوس کریں اس کو لیکن ایس پی چکریش مشرک نے بتایا شہر میں روٹ مارچ افواہوں کے چلتے پولیس کو بھی چوکنہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے سنبھا سبھل سنبھل کوتوالی پہنچے ایس پی چکریش مشرک نے ایس پی شریش چندر سیو جتیند سرگم اور پولیس فورس کے ساتھ کوتوالی حیات نگر نخاسہ سمیت کئی سمویدرشیل اور مشرد آبادی والے علاقوں میں روٹ مارچ کیا اس دوران پولیس کا روٹ مارچ محلہ ٹھیر بازار گنج انجومن تیراہا دیپا سرائے بلے پولیا سے پریوبالے مندر اور آرے سماج محلہ ہوتے ہوئے ایجنٹی تیراہے سے اسپتال چورہا شنکر کولیج سے تہصیل روڈ اور کوتوالی پہنچا اس کے بعد حیات نگر تھانے سے شروع ہوا روٹ مارچ سرائے تریب پولیس چوکی سے کچھا بازار ڈاکھانا روڈ محلہ شہجی پورا حیات نگر چنگی سے ہوتے ہوئے حیات نگر تھانہ پریسر میں سماپت ہوا اس موقع پر اسپی چکریش مشن نے بتایا شہر میں امین شانتی قائم رکھنے اور گیانباپی مسجد اور شرنگار گوری مندر پر کرنا کو لے کر مسلم سماج کی ارضی خارج ہونے بچہ چوری کی افوا سے لوگوں کو بھے مکت کرنے کے لیے پولیس مارچ نکالا گیا وہیں انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر کسی بھی طرح کی افوا فیلانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی آج سنبھل شہر میں آم لوگوں نے ایک فلیگ مارچ کیا ہے فلیگ مارچ کا ادھے شے آم جنتہ کے بیچ میں ایک نشپکش اور اس طرح سے ان کو بھیمکت واتاوران میں رہنا ہے اس کا ماحول پیدا کرنا ہے ساتھ میں اس میں جیسا کی آپ لوگوں کی جانکاری ہے میڈیا میں کئی پرکار کے اس طرح کی وقت پر چل رہے ہیں بچہ چوری کی ایک افوا چل رہی ہے ایک جانباپی سے سمبندی ایک معاملہ چل رہا ہے اس کے سمبند میں یہاں پہ ساری فورس کو یہاں پہ بریف کیا گیا اس کے ساتھ میں ان کو یہاں پہ لے کر جو سہر کے سمبیدنشیل اسثان ہے ان کا برمان کیا گیا اور یہاں کی جو پولیس ویستہ ہے اس کو آج چوکڑنا کیا گیا